کہ سب کے مرتبوں کو بیان کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہے دلیلیں جانی پڑھیں گی منکریم کو لیکن قربان جن صدیق تیری عظمت پر تیری مرتبے اور مقام کو سمجھانے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے روزہ رسول کی جانی پر لکھا ہوا یہ پیغام ان کے لیے دلیل ہے حُنہ آبی وقر صدیق رضی اللہ تعالی تو نبی نے ایک روایت میں فرمایا میں اور صدیق عالمِ روا کے اندر میں دو قدم صدیق سے آگے رہا ہوں روزہ رسول میں بھی میرے نبی صدیق سے آگے ہیں تو نبی نے فرمایا یوں ہم قیامت کے دن اٹھے گئے ایک مرتبہ اور مقام میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اتحار عقیدت و محبتوں کے مرکز و محور اور حدیثِ طیبہ صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ بہت بیچینی ہوتی ہے گھر میں آپ کی یاد آتی ہے بھاگ کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں لیکن ایک غم ستاتا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ تو انبیاء سے بھی اتنے وراتی پر ہوگی انبیاء کے بھی آپ سردار ہیں وہاں پر یہ بیچینی کیسے دور ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء معبن احبان آدمی قیامت کے دن میں انہیں جی صحبتوں کے ساتھ رہے گا وہ دنیا میں جس سے محبت کرتا رہا ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کلمہ نصیب ہو جانے کے بعد جتنی خوشی ہمیں اس بات سن کر ہوئی اس لیے کہ ہم نے تو اپنی علاقے قربان کر دی محبت رسول کی انگر ہمارا تو سارا کچھ قربان تھا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اتنی خوشی ہمیں کبھی کسی سے نہیں ہوئی یہ بطور دلیل کے بات ارس کرنے لگا ہوں کہ جس کو دنیا میں محبت رسول حاصل ہے قیامت میں بھی ہوں نبیوں کے ساتھ ہوگا اور جس کو دنیا میں رہتے ہوئے اہلِ بیت کی محبت صحابہ اکرام کی محبت حاصل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ غلام پر محبت رسول محبت اہلِ بیت محبت اہلِ بیت محبت اہلِ صاحب کی وجہ سے میرے نبی کی اس پاک جماعت کے ساتھ ہو جائے گا کیا ہوتا لگا جس کا دل چاہے محبت کر کے ساتھ ہو جائے جس کا دل چاہے نہ ہو کل کو میرے نبی سے کوئی شکوانہ کرے میرے نبی نے بتا دیا المرعو على دین خلیلی لوگ دنیا پڑھے لکھے ان پر سارے کے سارے اونی طور طریقوں پر ہوگے جن کے طور طریقوں پر وہ دنیا میں اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں قرآن کریم حدیثِ رسول سیرت تاریخ ان سارے کے ساری چیزوں کے اندر صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اطحار جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدر الفرد چاہت کے جو پھول ان محدثین میں کھنائے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو جانتے ہیں ان کو بھی جو میرا جیسے نہیں ہوں جانتے ہیں ہم سب کو بھی اللہ تعالی محبت کے سارے رنگ اس دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے وقت اسلام علیہ وسلم تبار رب دعا رب دعا رب دعا رب نا آتنا فی الدنیا حسناتا و فی اللہ آخرتی حسناتا و وقی عذاب النار اے اللہ حالی کنہوکم افرمائے اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاوز در موزر فرمائے اے اللہ کرنہو بمداما چیل منتکی دسیل فرمائے اے اللہ حساست تبا کی توفیق تا فرمائے رب نی رضاں و رزند کی بسر کرنے کی توفیق تا فرمائے رضاں علیہ وسلم کی مبارم سنو تک عمل کی توفیق تا فرمائے آپ کے صحاب آپ کے اہلِ بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پہلے فرمائے اے اللہ پرمائے کو درجمہ بسان کرنے کی فکر نصیب فرمائے ممازوں کو وقت پر علاق کرنے کی توفیق تا فرمائے اے اللہ اے اللہ نے بھی بیمار ہے سوکش نفائی کامی لاتا فرمائے بھی بلیشان ہے ان کی بلیشان محدود فرمائے اے اللہ اے اللہ میں مرنے سے پہلے مرنے کی توفیق تا فرمائے اے اللہ کو سوارنے کی فکر نصیب فرمائے اے اللہ مارے خرم میں راکتی مرکتی عطا فرمائے مارے بچوں کو نیک اور صالح بنا اے اللہ تمام بہنوں بیٹیوں کو اپنے گروں میں خوشی مالی زندگی نصیب فرمائے جو بھائی جو والد ہیں بہن بیٹیوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے ان کے لئے اچھی مناسب رشتوں کا انتظام فرمائے اے اللہ اتنے عزیز کے وسائل میں مرکتی عطا فرمائے وسائل میں سے ہی استعمال کرنے والے افراد ہمیں نصیب فرمائے اے اللہ عالم اسلام اتفاق و انتحاد پیدا فرمائے اے اللہ بالخصوص غزہ کے عرد اگر جہاں کے ہم مسرمان مظلوم ہیں ہم سب کی امداد و نصر فرمائے اے اللہ اس ٹاؤن میں رہنے والوں کی معلو جان عزت و آبوں کی حفاظت فرمائے اے اللہ سب کا خواب میں ایمان پر فرمائے ابتے وقت کلمہ طلبار کلمہ شہدت نسیل فرمائے اے اللہ من تمام جائز حاجات کو پر فرمائے وسلم اللہ تعالی علا خیل خلقه سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد و مالی و صحابه اجفعین امین برحبتک ہم سب سے کب سے کب سے کب سے خوش راہت